لم یادی نظیر کا فی نظر مسلے تو نمچد پیدا جا محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ربی الاول کی سپیشل ٹرانسمیشن ميلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرامز میں نور ہدایت جو کہ ہمارے پروگرامز کے زینت رہتے ہیں علماء اکرام اور ہمارے ساتھ جید علماء اکرام ہوتے ہیں ہم ان سے سوالات کرتے ہیں سال بھر ہم الحمدللہ نور ہدایت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر رہے جس سے بہت کچھ ہم نے سیکھا بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں ملا کہ ہم بہت سے معلومات حاصل کر رہے ہیں اور جید علماء اکرام ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا اب ربی الاول شریف کا برکت مہینہ ہے صدقار کی آمد کا مہینہ ہے ہر چہرے پر مسکراہت ہے ہر دل خوش ہے کیوں نہ خوش ہو سرور کائنات کی آمد آمد ہے تو ہم نے سوچا صدقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صدقہ کھاتے ہیں تو انہی کے گنبی گانے چاہیے زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھ کر انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ یکم ربیل اول سے بارہ ربیل اول تک ہم آپ کی خدمت میں ربیل اول سپیشل ٹرانسمیشن پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ جید علمہ اکرام ہوں گے جن سے ہم سوالات کریں گے اور جانے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدائش سے پہلے کا اور پیدائش کے بعد کا سلسلہ کیسا تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو کتنی روشنی ہوتی تھی اور سرکار جب چلتے تو کیا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا بہت سے معاملات بہت سے چیزیں بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں ہوں گے ہم علمہ اکرام سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاک کی محفل ہو اور ناتخواہ نہ ہو تو محفل کا رنگ پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں محفل کا رنگ جمتا ہی نہیں ہے پیش کی جائے تو ہمارے پرگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ سناخان حضرات بھی موجود ہوں گے میں بقاعدہ اپنے خوبصورت گیس پینل کا تعرف کراتا چلوں سب سے پہلی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے نورِ ہدایت کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں یہ نورِ ہدایت کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں بہت زیادہ ہم ان سے سیکھتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرعوف مدنی دامت برکات املا لیا حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت کیسے ملات خیریہ سے ہیں اللہ کیسے ہم بہت بہت آپ کو مبارک ہو ربی الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے آج ہم پہلی ٹرانسموشن کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ دعا کریں گے اللہ کا برکت اتا فرمائے گا اللہ کا برکت اتا فرمائے آپ کو بھی ہمارے پورے ٹیم کو اس کی برکت نصیف ناظرین میں بتاتا چلوں ہمارے جو سیکنڈ نمبر پر موجود ہیں اس وقت ہمارے گیس پینل میں میری مراد بہت خوبصورت سینئر 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 خان ہے میں ان کو بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں بہت خوبصورت نداز میں ناد بھی پڑتے ہیں پلیس ماشاءاللہ سے محنت بھی کرتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں چھوٹے بچوں پر بڑی شبکت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ میں بھی ان کا بچہ ہوں بچوں کی طرح ہوں بڑی شبکت فرماتے ہیں میری مراد محترم المقام فرید احمد خرشیدی صاحب حضرت السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے اور ماشاءاللہ تمام کو بہت بہت مبارک آپ کو بہت مبارک بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ سے حمد باری تعالی سنیں گے تمہیں چاہتا ہوں ہمارے تیسے مہمان ہیں چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز پر مختلف ٹی وی چینلز پر ہم ان کو سمات فرماتے ہیں میری مراد محترم المقام فیضیاب حسین قادری فیضیاب صاحب اسلام علیکم کیسے ملاد خریر سے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی نات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہم پرگرام کا آغاز مفتی صاحب حمد باری تعالی سے کرتے ہیں تو میں چاہوں گا محترم المقام فرید احمد خرشیدی صاحب حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے تیرے شان ام مانا والا ہوں اللہ ہوں جل لا جلالا ہوں تیرے نام پر اے میرے خودا میرا دل فیدہ میری جا فیدہ میرے جسم پاک کی ہے غزا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل لا جلالا جو حساب روز حساب ہو میرے دعائیں ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پناتے جناب ہو میرے لب پناتے جناب ہو میرے لہوں حضور کے روبرو میرے لہوں حضور کے روبرو اللہ اللہ جل لا جلالا ہو اللہ جل لا جلالا ہو تیری شان خون اللہ چل لا جلالا ہوا ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ رب العزت آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا قبول فرمائے ناظرین میں بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع اتنا کمال کا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کرنا اور اس گفتگو کو سننا یقین مانی ہے بڑا دلچسپ ہے بڑا مزہ آتا ہے کیوں عشق رسول کی بات ہے جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہ ہو جس دل میں وہ دل دل ہی نہیں ہے وہ دل نہیں بلکہ وہ یہ سمجھ لیجئے وہ جہنم ہے جہاں سرکار کا عشق نہ ہو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ جتنا عشق رکھتا ہے جتنی محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا کیوں نہ ہم عشق سرکار دوالم سے کریں تو حشر ہمارا سرکار کے ساتھ ہو کیا حشر ہونا کمال ہوگا کمال اس پر آج ہم گفتگو کریں گے بقاعدہ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سوال عشق کیا ہے اور عشق کس انداز میں کرنا چاہیے اور کس سے کرنا چاہیے میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا حضرت عشق کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا عشق کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ وحدہم والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم جنوبكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ عظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب ایلیہ من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان شمع زیائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است سبحان اللہ تو حمد بھئی سب سے پہلے تو یہ ربی الاول کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد آمد کے حوالے سے جو یہ جو مبارک خوشی و بھرا بہار و بھرا ملے کی بات یہ ہے کہ ہم ربی الاول یا حضور کی ولادت کو جشن کے طور پر مناتے ہیں اور اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ موسم بھی وہ ہے یا رب العالمین نے اپنے حبیب کی جو ولادت کے لئے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ بھی بہارو والا ہے اسے کہا ہی بہار کا مہینہ جاتا ہے عربی میں ربی بہار کو کہا جاتا ہے تو اس بہار کے موسم میں اس بہار کے موسم میں اس بہار کو بہار بخشنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گفتگو کر کے ہم اپنے دلوں کو بہار بہار کر رہے ہیں ہم اپنے معاول کو بہار بہار کر رہے ہیں مار جگہ بہار چھائی بھی ہے دلوں پہ بہار ہے چہروں پہ بہار ہے گھروں پہ باہر ہے لوگوں نے گھر سجا لیے ہیں لوگوں نے گاڑیاں سجا لیے ہیں کیوں کہ حضور کی آمد آمد ہے جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے وہ عرش کے چاند آرہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لارہ ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لارہ ہیں اور پھر آگے خود فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ربیل اول کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار ایک دو لاکھ کی مفیلی سے جا سکتے ہیں یہ کیا حیثیت رکھتا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربیل اول اس وقت سب خوش ہیں جیسے آپ نے کہا نا جس کے دن میں عشق مصطفیٰ نہیں وہ جہنم ہے بات بالکل صحیح ہے یہ نتیجہ تنہ آپ نے بات کی ایک منطقی بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہود و نصارہ ہیں جو جو نہیں منا رہے تو سارے ابلیس کے یار ہی ہیں سب ابلیس ہی ہیں لیکن جو مسلمان ہیں جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کیامت پر خوش ہے کوئی نوافل ادا کر کے خوشی ادا کر رہا ہے بات بالکل سمجھانے کی حد تک اور تفرقہ کو ختم کر رہا ہوں ملاد منانے کا اپنا اپنا انداز ہے کوئی نوافل پڑھ کر ملاد منا رہا ہے کوئی تحجد کی محفلے سے جا کر ملاد منا رہا ہے کوئی لنگروں کی محفلے دیگوں کے موں کھول کر ملاد منا رہا ہے کوئی سیرت نبی کے پرگرام کر کر ملاد منا رہا ہے کیا بات ہے کوئی سیرت مصطفیٰ کوئی شمائل رسول اور کوئی حمالی طرح ملاد مصطفیٰ اور کوئی مرحبہ یا مصطفیٰ کے نارے گھروں میں کوئی روڑوں پر نکل کر جھنڈے لیلہ ریلہ کر حضور کا ملاد بناتے ہیں اپنا اپنا انداز میں وہ بولتے ہیں نا مطلب ان کے ذکر سے چاہے گھر پہ ہو یا روڑ پہ ہو مطلب ان کے ذکر سے ذکر ان کا ہونا چاہیے کیونکہ رب کو ان کا ذکر پسند ہے رب نے بقادہ فرمایا ام حبوب سان چودہ سو سال پہلے کہہ دیا گیا ہے دیکھیں حامد بھائی بہت سارے لوگ سوالے سے اعتراضات کرتے ہیں یوں یوں نہ چاہیے ملاد میں یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے سال پچھلے سال سے زیادہ ملاد منایا جاتا ہے مارکیٹس کی جو ایکنومیکل رپورٹس آتی ہے اس سے پتا چلتا ہے پچھلے سال جتنی جنڈیاں فروخت ہوئی تھی اس سال اس سے زیادہ ہوئی جتنے لائٹیں فروخت ہوئی تھی اس سے زیادہ ہوئی جتنا کھانا بنا تھا اس سے زیادہ ہوا جتنے لوگوں نے کپڑے بنوائے تھے اس سے زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جس میں میرا آپ کا کمال نہیں ہے کسی تنظیم کا تحریک کا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال تو رب العالمین اپنے محبوب کو سارے چودہ سو سال پہلے ہی دے گیا فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر تو بلند کر دیا ہے آپ کیلئے کر دیا ہے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو اسی لئے اقبال نے بھی کہانا یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی تو فنا ہوا حبشی کو دبان رومی کو کوئی نہیں جانتا وقت کے بادشاہ سلطنت کے شہنشاہ قیسر و قسرہ کو کوئی نہیں جانتا کیا نام تھا کیا نہیں تھا لیکن حضور کے دربار کے اس وقت کا یہ غلام جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ بلال ہماری جان بھی ہے ہماری آن بھی ہے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور بلال نے عشق کیسا کیا اور کس انداز میں کیا ہمارا موضوع بھی ہے ماشاءاللہ آپ نے کیا کہاں سے بات لے گا کہاں لے گا میں چاہتا ہوں حضرت بلال کے ایک صحیح بات سٹارٹ کرنے میں اس میں بات کرتا ہوں سب سے بہتے ہیں میں خراج تحسین بڑے میں چاہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے کیونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے تو دل کی گہرائیوں سے ہماری وینس ٹیم اور وینس ٹی وی کے جتنے اس میں افراد ہیں ڈائریکٹر پروڈیسر اور آپ کے جتنے کیمرہ مین وغیرہ جنہوں نے جس طرح بھی اس پروگرام کو سجایا ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک سامان کیا ہے تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں اور ہماری اس ٹرانس میشن کو اس پروگرام کو اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائیں ذریعہ مغفرت بنائیں جب ہم حامد بھائی ہر کسی نے مرنا ہے جب ہم قبر میں جائیں اور قبر میں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ نے آنا ہے جب رسول اللہ تشریف لائیں تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں فرشتے ہم سے پوچھے بعد میں رسول اللہ خود ہی فرما دیں کہ اسے چھوڑ دو یہ تو میرے نام پر میرا حکر کیا کرتے ہیں یہ تو چہرنے پر بیٹھ کر میری بات کیا کرتے ہیں تو بس یہ لالہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب میں اس طرف جو آپ نے بات کی اس طرف میں جاتا ہوں سب سے میرے عشق دیکھیں عشق جو ہے نا یہ محبت کی جب محبت کا آغاز ہوتا ہے نا محبت کا آغاز ہی ہوتا ہے آپ کسی سے کسی کو کوئی آپ کو بھا جاتا ہے کسی کو آپ پسند کر لیتے ہیں پھر پسند میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اسے اپنی اولاد پر بھی ترجیح دے دیتے ہیں لوگ گلتے ہیں یہ بہت زیادہ اس سے محبت کر رہا ہے پھر آپ اپنے ماں باپ کو بھی اس پر ترجیح دے دیتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہ اور زیادہ محبت کر رہا ہے پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی ترجیح دے دیتے ہیں تو مندہ کہتا ہے یہ تو اس کی محبت میں پاگل ہی ہو گیا ہے پھر آپ اپنی ذات سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں جب آپ دنیا و معافیہ ہر چیز سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو دنیا کی محبت میں اس شخص کو مجنوع کہا جاتا ہے لیکن یہی شخص جب حضور کے دربار میں حضور سے اس طرح محبت کرنے لگے تو اسے عاشق رسول کہا جاتا ہے اور اس عاشق رسول یہ جو کردار ہے اس کردار کا آغاز سید اللہ سدی کے اکبر رسول انہوں سے ہوتا ہے اور ختم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوگا کیونکہ جب تک حضور کا عشق باقی ہے ایمان باقی ہے اور ایمان باقی ہے تو قیامت نہیں آنی اور جب حضور کا عشق ختم ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا پھر قیامت بھی آنی ہے بیان burning sigر رسول کا بڑا دھبردس واقع ہے خود آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار کا قصہ ہے حضرت عمار رسول انہوں کو ان کے جو آقا تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے آقا ان کو پیٹتے تھے اور حضرت عمار کو کہ تم جو ہے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا رسول اللہ جو پیغام دے رہے ہیں پیغام کو پڑھنا چھوڑ دو تو بلالہ حبشی کہتا ہے مجھے بھی امیہ لے کے چلے گئے ادھر جہاں حضرت عمار کو مارا جا رہا تھا ان کو سختی کی جا رہی تھی کہا میں بھی اپنے آقا کے ساتھ ان کے آقا امیہ بن خلف تھے امیہ کے ساتھ گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمار کو بہت مارا جا رہا ہے لیکن حضرت عمار تس سے مس نہیں ہوتے اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوتے بس وہ یہی کہتے ہیں جو رسول اللہ کا نعرہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے میں اس پہ آمن نہ و صدق نہ کہتا ہوں میں اس سے ذرہ بر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہوں تو حضرت عمارہ حبشی فرماتے ہیں تفصیل جانتا تھا لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ ایک شخصیت ہے مکہ کی گلیوں میں کہ جہاں بلال کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے کچھ دینا کچھ لینا پسند نہیں کرتے اتنی نفرت کی نگاہوں سے بلال کو دیکھتے ہیں ان مکہ کی گلیوں میں قریش آلہ خاندان بنو حاشم کا ایک شخص ہے جسے لوگ رسول اللہ کہتے ہیں وہ مجھ بلال کو بھی جب دیکھتے ہیں تو مسکرا کر دیکھتے ہیں یہ ادا ہے جو بلال حبشی کے دل میں گھر کر گئی اللہ اکبر حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمار تو ان کے عشق میں گرفتار ہے فرماتے ہیں میں بھی وہی کہنے لگا احد ہاں ایک ہے امیہ مجھے کہنے لگا بلال تُو ک animate کہہ رہا ہے میں وہی کہتا ہوں جو عمار کہہ رہا ہے میں وہی کہتا ہوں جو عمار کہہ رہا ہے امیہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں کہو صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جس شخصیت نے نعرہ لگایا ہے وہ شخصیت صحیح ہے جب شخصیت صحیح ہے تو ان کا نعرہ بھی صحیح ہے اور فرماتے ہیں مجھے بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے کلمہ آتا تھا کچھ آتا تھا لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ اس ہستی کا نعرہ یہ ہے کہ احد ایک اللہ ہے تمہارا معبود ایک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک نعرے پر بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلموں سے تم شروع ہوئے امیہ نے پہلے مارنا شروع کیا پھر کھانا پینہ بند کیا پھر ریتیلی زمین پر آپ کو ننگی پیٹ سے لٹا کر دو مختلف اونٹوں کے رسیاں دے کر آپ کو ریتیلی زمین پر بھگایا گیا گسیٹا گیا اور آپ کے جسم مبارک پر جو ہے پھتر رکھے گئے آپ کو اتنا لہولوان کیا گیا ہے اتنا آپ کو نقصان پہنچایا کہ آپ فرماتے ہیں بلکل میں آدھ مرے یعنی بلکل ایسی قریب ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ اب بلال شاید بچ نہیں پائے ایسی حالت ہوئی فرماتے ہیں مجھے درخ سے باندھی گیا درخ سے باندھی گیا اور نیم بہوشی مجھ پر تاری تھی اتنے میں میں نے صدا سنی صدا سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے امیہ اس غلام کا سودا کرو گے تو بلال کہتا ہے میں دل میں سوچنے لگیا کہ میں تو بلکل ایسی حالت میں آگیا ہوں کہ مجھ سے اب کیا خدمت ہو نہیں ہے میرا کون سودا کرے گا میرا نہیں شاید کسی اور کا سودا ہو رہا ہے لیکن فرماتے ہیں جب تھوڑی سی توجہ کی تو سودا میرا ہی ہو رہا تھا اور امیہ کہتا ہے کہ اس کو خریدو گے تو وہ خریدنے والا خریدار کہتا ہے ہاں اسی کو خریدنا ہے کہنے لگے یہ تو بری بری حالت میں ہے کہنے لگے بس اسی کو خریدنا ہے امیہ کو سمجھ آیا کہ خریدار تو بڑے جوش میں آیا اور خرید کری جائے گا امیہ نے ریٹ بڑا دی ہے حالکہ ابھی حالت ایسی ہے اس غلام کی غلام دیکھو نا حمد بھئی لوگ اس لیے لیتے تھے کہ وہ خدمت کرے لیکن ابھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہے مضبوط ہوں کام کاج والے ہوں تو حضرت بلال حبشی کی قیمت امیہ نے بڑا دی اور بڑا دی بڑانے لگے تو قیمت بڑانے کی صورت میں حضرت سعید انا صدیق اکبر آیت خریدان بن کر آپ نے ایک غلام دیا ساتھ میں کچھ اشرفیاں دینار دے کر حضرت بلال حبشی کو لے گئے بلال حبشی فرماتے ہیں تین دن میں بھوش رہا جب تین دن کے بعد میری آنکھیں کھولی تو سامنے صدیق اکبر تھے میں نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ رسول اللہ کہاں ہیں مجھے رسول اللہ کے دربار میں لے جائیں صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے کچھ کھا پی لیجئے پہلے کچھ آرام کر لیجئے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں فرماتے ہیں نہیں نہیں انہی کی بارگاہ میں جانا ہے فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے سردار ابو جال ابو لہاب امیہ یہ بڑے بڑے سردار جس شخص سے لڑ رہے ہیں اور جو شخص ان سب کے خلاف کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑی حسنی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں مگر میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما ہے اور مجھ غلام کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں اس دن بلال اور قربان ہو گئے اسی لیے اقبال نے کہا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی تو فنا ہوا حبشی کو دھوانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے پورا واقعہ بھی پیش کیا عشق کی بات ہے تو حضرت کیوں نہ ہم اس عشق کو اور دو چار چاند لگائیں ناطم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بزارش کروں گا فیضیاب حسین قادری سے کہ اپنے خوبصورت انداز میں حدیع ناط پہ قریب ربابن کے آد روحِ عرض سمابن کے آد سمابن کے آد سب رسولِ خدا بن کے آد وہ حبیبِ خدا بن کے آد ہاں وہ حبیبِ خدا بن کے آد حضرتِ آمنہ کا گلارہ حضرتِ آمنہ کا گلارہ وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارہ وہ شکستہ دلوں کا سہارہ ہاں بے کسو کی دعا بن کے آیا ہاں بے کسو کی دعا بن کے آیا بے کسو کی دعا بن کے آد اور تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں کی ہے غلامی بادشاہوں کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس نے گرانے مصطفی مجھے تبا بن کے آیا ہاں مصطفی مجھے تبا بن کے آیا اور کیا ضبوری لکے شان ان کی مدوہ کرتا وہ قرآن جسے کے کیا ضبوری لکے شان ان کی مدوہ کرتا وہ قرآن جسے کے نات پڑتا وہ حسان جسے کے وہ میرا رہن و ما بن کے آیا ہاں وہ میرا رہن و ما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سبحان اللہ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ناظرین عشق کا پھول ہے عشق کی بات ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار ہے یہی انداز ہوا کرتا ہے کہیں ہم ترس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں ہم اپنے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں ہم سو بچار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی عشق کا انداز ہے اللہ پاک قبول فرمائے ابھی ہم اپنے عشق کی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا کیا انداز ہونا چاہئے حضرت رشاد فرمائے قرآن مجید میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا باب ہے اور ایسا ٹوپک ہے کہ قرآن مجید نے اگر قرآن مجید ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ اس کو انسان جس اینک لگا کے یا جس طرح کا چشمہ لگا کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن اس طرح سے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور سمجھنے والا دیکھنے والا اس کتاب میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کتاب میں یہی کچھ ہے لیکن قرآن مجید کے حقیقی موطیوں تک حقیقی ہیرہ جواہرات تک وہی شخص پہنچتا ہے جس کی آنکھوں پر جو چشمہ لگا ہو وہ اس کے رسول کہا ہے اس کے دل میں جو ایک لگن ہے جو اس کے دل کے اندر دھڑکن کی آواز ہے اس کا تار جڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں ایک چیزیں دیکھیں قرآن مجید ہے تو اللہ کا کلام لیکن اللہ کا کلام جس زبان سے ہم تک پہنچا ہے جس زبان سے اس کا ظہور ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے لیکن یہ حبیب آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ درانے والے ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے جو قرآن مجید جہاں نازل ہو رہا ہے تو اب جب بندہ عشق کرتا ہے جب محبت کرتا ہے آپ کو پتا ہے محبت کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے محبت کا تعلق کانوں سے نہیں ہے محبت کا تعلق ظاہری آزا سے نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے سبحت ہے اور قرآن کا تعلق بھی دل سے ہے علاقل بھی کا تو جب انسان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے صرف حضور کی نگاہ کرم میں حاضر ہو جائے تو پھر وہاں سے قرآن کا نور بھی نظر آتا ہے قرآن کی سمجھ بھی نظر آتی ہے ہم قرآن پر اگر غور کریں تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنا کرتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے امام احمد رضا خان فاضل و ریلوی جو آج سے پہلے ایک سو سال پہلے خود عشق کا نشان تھے آج بھی عشق کا نشان یا عشق کی علامت اگر ہے تو امام احمد رضا خان ہے تو امام احمد رضا خان جنہیں حسان الہند کہا جاتا ہے ہند کے حسان بن صاحبت جیسے ابھی بچے نے کہا نا کہ کیا ظہوری ان کی سنا کرے جن کی سنا خود حسان بن صاحبت کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نئے تخت لگاتے تھے اور سلماتے تھے کہ حسان آؤ اور میرے دشمنوں کو میری نات پڑھ کر ذرا ان کو جواب دو تو بات تو بہت دور نکل جائے گی لیکن میں سمیتے میں واپس آتا ہوں حبیب کا عشق اس طرح بیان کیا کہ نجران کے عیسائی آئے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں مگر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کا کلمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لئے اللہ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں یہودیوں نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا عشق کا ذاتہ اور جو ذائچہ کھیچا ہے وہ چوتھے پارے تیسرے پارے میں بیان کیا فرما قل اے معبوب آپ ہی کہہ دو آپ اپنی مبارک زمان سے کہہ دو دیکھو حمد بھائی یہ بھی ایک عشقیہ اور محبت کا انداز ہے قرآن تو سارا ہی حضور نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن کے پہلی آیت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آئی حضور ہی کی زمان سے لیکن اس قرآن میں پھر اللہ تعالی نے جو سارا کا سارا قرآن رسول اللہ ہی بیان کر رہے ہیں سارا سارا قرآن رسول اللہ بیان کر رہے ہیں مگر پھر بھی حضور کے لیے ایک خاص امتیاز یہ رکھا کہ خود قرآن کی آیت میں ساتھ میں لفظ جوڑ دیا قل کا لفظ بھی آیا ہے قل تعقید ہو رہی ہے معبوب آپ فرما دے فرما تو حضور ہی رہے ہیں لیکن پھر آپ فرما رہا ہے آپ فرما دے وجہ کیا ہے اس میں ایک اس کی نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ جب صحابہ موجود تھے رہے تھے تو صحابہ تو دیکھ رہے تھے کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں حضور ہمیں پڑھا رہے ہیں لیکن چودہ سو سال کے بعد جب حامد رضا عبد الرعوف اور خرشیدی صاحب ہوں تو اس وقت تو قرآن کوئی حافظ پڑھ رہا ہوگا کوئی کاری پڑھ رہا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی ذہن میں یہ خیال آئے کہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں تو قل بار بار آ کر جنجورتا ہے لفظ قل آ کر بار بار ضرب لگاتا ہے کہ خبردار قل تمہیں بتا رہا ہے قرآن سارا کا سارا رسول اللہ کی زوان مبارک کا صدقہ ہے تو فرما قل محبوبی نیسائیوں کو یہودیوں کو جواب دے دو کیا انکنتم تحبون اللہ تمہارا یہ دعویٰ بیکار ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں فتب یعونی اے حبیب ان سے کہہ دو پہلے مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی پڑے گی اور محبت اور عشق کی انتہا یہ ہوتی ہے آغاز یہ ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں محبت اور عشق کا آغاز یہ ہے آپ کسی کو چاہتے ہیں اور اس کی انتہا یہ ہے آپ اس کے عشق میں اس کی عداؤں کو اپناتے ہیں اللہ فرماتا فتب یعونی محبوب صرف یہ آپ سے محبت نہیں کریں بلکہ آپ کی ہر ہر عداء کو اپنائیں تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضدوت نہیں ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں رب خود اعلان کرتا ہے یحبب کم اللہ میں تم سے محبت کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا فرق یہ ہے کہ دربارہ رسالت میں آنا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں نا بَخُدَا خُدَا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرمکر بَخُدَا یہ فارسی کی قسم ہے نا بَخُدَا خُدَا کی قسم خُدَا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہم خرشی جی صاحب سے حضرت 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 ہے تو یہ بزرک شخصیت ہے بزرک شخصیت ہے بزرک شخصیت ہے ان کی آواز میں جو انہوں نے پہلا کلاب پلا جو لذت ہے جو مٹھاس ہے جو بزرگی ہے آواز کے اندر جو بزرگی ہے اور ماشاء اللہ فیضیاب صاحب نے پڑا کمال کر دیا ماشاء اللہ نوجوان ہیں کمال کر دیا اللہ تعالیٰ دونوں کے خوشگلو ہونے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائیں تو بہت خوشی ہوگی آپ سخصیات مفتی آنے عزان دعا دیں گے تو بیڑے پار ہنے شکرت آفت سے گزارش ہے حدیان آت پیش فرمائیں پیش کرتے ہیں درود پاک اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسید عام و علیہ محمد مبارک وسلم علیہک و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی نہیں ہے میرے آکاس جہان توئے شک تو ہی نہیں ہے سات زمین میں سات آسمان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں سات زمین میں سات آسمان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں ان کو تو رب نے سا نور بنایا جن کا نصہ نے کوئی نہ کوئی سا ہے بھئی جس کو یقینہ آئے وہ پہلے قرآن میں کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں ان کی کرم سے سی بات بنے گی رن جو بلا بھی ترے گھر سے تلے گی ان کی کرم سے سی بات بنے گی رن جو بلا بھی ترے گھر سے تلے گی بس ذکرے نبی جب ہوگا تیرے مکار میں کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں آقا نسیم کو یہ ازن اتا ہو آقا فرید کو یہ ازن اتا ہو آئے مدین ساری معافی خطا ہو یہ بھی سناوں نہ تے آپ کی شان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں بہت بہت شکریہ ناظرین وقت اختتام کی طرف ہے تو انشاءاللہ میں اپنے ایک اور سوال کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہم جیسے یہاں سرکار دوارم صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتے ہیں میں چاہوں گا سرکار کے دور میں حضور کے چہنے والے حضور کی جانے لٹانے والے صحابہ اکرام کے سنداز میں عشق کا اظہار کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں صحابہ اکرام صحابہ اکرام ہے بے شک اور جو لقب صحابہ اکرام کو ملا ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے عربی میں صاحب کہتے ہیں ساتھی کو لیکن آپ کسی بھی شخص کے ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ نفذ خاص ہو گیا ہے یعنی ساتھی ہونے کا حق ادا اگر کسی گروہ نے کیا ہے کسی جماعت نے کیا ہے کسی سوہ لاکھ سے زیادہ افراد نے کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے صحابہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ملاد حضور کے دور میں یا حضور کے صحابہ نے منایا ہم کیا ملاد مناتے ہیں ہم تو دو دے گے تین دے گے پکا کے کھلاتے ہیں صحابہ نے تو ایسا ملاد منایا اپنے بچے قربان کر دی اپنی گھر والوں کو قربان کر دیا اتنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا تو صحابہ تو اس انداز سے ملاد مناتے تھے ان کا ملاد تو دور حضور نے خود ارشاد فرمایا فرمایا تم جتنی بھی نیکیا کر لو ایک شخص پوری روح زمین پر صدقہ کرتا پھرے پورے روح زمین پر اہو پہاڑ جتنا بھی حضور نے فرمایا صدقہ کرے اور میرا صحابی سونا نہ تم اہو پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو میرا صحابی ایک مد بلکہ نصف مد نصف مد نصف ہاتھ جو ہے جو اور گندم بھی اگر صدقہ کرے نہ تو تم پورے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر کے بھی اس کے برابر کو نہیں پوچھ سکتے تو صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے صحابہ کرام کا مختلف مزاج ہے مختلف انداز ہے وہ ان کی زندگی کا اوڑنا بچھونا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حضرت صحبان رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صحبان رضی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجایا ہوا ہے تب یہ تھوڑی سی تھکاوت اور تھوڑی سی پریشانی کے آثار رمودار ہیں حضور تو حضور ہیں وہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں آج چہرے پہ آثار ہے خفگی جو ہے ظاہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحبان کیا معاملہ ہے عرض کی صحابہ کرام کا انداز محبت انداز عشق حضرت صحبان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج دل چاہتا ہے آج دل تھوڑا خفا ہوتا ہے تو آپ کی محفل میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے مبارک ہوت مبارک کا اللہ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اللبو کی نزاکت پہ لاکھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک آپ کے مبارک ہوتوں کو آپ کے مبارک کلمات سن لیتے ہیں تو ہم دل کو ٹھنڈگ ہو جاتی ہے سکون ہو جاتا ہے اتوینان ہو جاتا ہے پھر گھر کو چلے جاتا ہے تسکین حاصل ہو جاتی ہے مگر یا رسول اللہ کل برو سے قیامت تو بہت بڑا مجمع ہوگا بہت بڑا مجمع ہوگا کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں لوگ ہوں گے یہ ہزاروں سال کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی سالے چودہ سال یہ گزرے اس کے بعد آزاروں سال جتنا بھی وقت گزرے گا جتنے اشاقان جتنے ایمان والے آئیں گے اس سارے وہاں موجود ہوں گے اور ہر ایک ہی آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا یا رسول اللہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ وہاں صحبان آپ کو کیسے تلاش کرے گا آپ دیکھیں کہاں تلاش کرے گا حضور نے فرمایا اب حضور نے جب سنا اپنے اس عاشق کی صدا حضور جواب دیتے اس سے پہلے اللہ تعالی نے جبرلی امین کو بھیج دیا اور آیت امباردہ نازل ہوئی پانچو پالے کی سورة النساء کی فرما اے حبیب اپنے عاشقوں کو کہتو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت کرے اور اے حبیب آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے تو کوری بھئی دنی کل بروز قیامت چاہے لاکو کروڑوں اربو کھر بھی کیوں نہ ہو ہم آپ کی محفل میں اسے رکھیں گے آپ کی محفل اسے اطا کریں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی یہ حضور کی خدمت میں رہے بچپن ہی میں آپ کی والدہ نے امی سلیم رضی اللہ تعالی بچپن نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچے کو پیش کر دیا حضرت انس رضی اللہ تعالی دس سال آپ کی خدمت پر رہے فرما حضور نے کبھی مجھے میں خدمت کرتا رہا کبھی ڈانتا نہیں ہے کبھی کوئی سخت جملہ نہیں کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا نا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو وہ شبہ روز ہم پر تنگ ہو گئے فرماتے ہیں بس حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کیا کرتے تھے کسی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے چلو رسول اللہ کی بات کریں چلو کچھ رسول اللہ کی مجھ سے سن لو کچھ تم سنالو یہی ان کا حال تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محبت میں محبت میں ہی رہے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ مجھے انتظار ہے کل بروزہ قیامت جب ہم حاضر ہوں گے حضور کی بارگاہ میں تو ہم میں عرض کروں گا انس جا کے حضرت انس فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا خادم انس حاضر ہے کئی صحابہ اگر ہم وقت نہیں ہیں ناونے وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے ورنہ بہت کچھ بیان کیا جاتا صحابی ایسے ہیں جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے صحابہ نے دعا کیا اللہ آج کے بعد ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہم ان آنکھوں سے ہم نے جب رسول اللہ کا نور دیکھ لیا ہے تو اب کوئی اور نور نہیں دیکھنا چاہتے ایسی ایسی دعائیں ہوئیں حضرت عبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حال ہو گئے اور تلوار آت میں نہیں فرمایا کسی نے اگر یہ کہا کہ میرے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر مجھ سے برا اس کے ساتھ یہ انفاظ گویا کہ یہ ہے کہ میری طرف سے اس کو برائی پہنچے گی حضرت عثمانہ بن جدیر اللہ تعالیٰ نے نڈال ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ان کا جینہ ان کا مرنہ سب کچھ حضور ہی تھا سب کچھ حضور ہی تھا وہ صرف اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لئے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے پاس جاتے تھے باقی ان کا شب و روز حضور کے قدموں میں قرمان تھا حضرت یہ موضوع بہت وسیح ہے اس پر جتی گفتگو کی جائے کم ہے ماشاءاللہ جب آپ موجود ہوں کمال تو میں چاہوں کہ جو ہمارا نیکس پرگرام ہوگا ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے تو ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت احتتام کی طرف ہے میں جاتے جاتے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خرشیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پرگرام کا احتتام ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ موضوع یہی رہے گا آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں جی جواب ہوں گے سبی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوں گا برز مرش حسین سارے اکھٹے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا جو ظلف نکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا پسینا ان کا گرے گا جس پہ وہ ہی تو ضرعہ گلاب ہوگا کھل ہوئے ہیں گلابِ قیب حسین کا سے کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ لیزے پہ پڑتا تا ان مل کے تاب ہوگا اللہ سبحانہ ملکی نظیر کا فی نظر نسلے تو نمچج پیدا جا موسیقی